ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا ہائی والٹیج ٹاکرا پاکستانی اور بھارتی عوام کے ساتھ ساتھ کھلاری بھی جیت کے لیے پرجوش عمر کورٹ میں ہندو برادری کی بھی پاکستان کی پتہ کے لیے پراغ تھا فابو کے شہزادے منصور رسان نے بڑی سیافتی پیش کوئی کر دی کہتے ہیں اگلے تین ماہ میں قومی اسمبلی تحلیل کی جا سکتی ہے صبحی اسمبلیہ برقرار رہیں گی موجودہ سیٹ اپ میں رواز شریف وزیراعظم نہیں بن سکتے وانی پی ٹی کا مستقبل اچھا نہیں نصر آ رہا وہ کسی خوشبہمی میں نہ رہے پنجاب میں حکومت اور گورننس کے نظام میں انقلابی تبدیلی کا فیصلہ وزارتوں اور محکموں کی ری سٹرکچرنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں خسارے کے شکار اداروں کے ڈاؤن سائزنگ کے کی جائے گی وزیراعظم پنجاب مریم رواز نے منصوبے کی منظوری دے دی اربو روپے کی بچت ہوگی بلہ چلاو وکٹے اڑاؤ جیت کے دکھاؤ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ہائی والٹیج ٹاکرا بڑے ایونٹ کے بڑے ٹاکڑے کے لیے بڑی تیاریاں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ آج کھیلا جائے گا روایتی حریف شام ساڑھے سات بجے نیو یارک کے میدان میں اتریں گے امریکہ سے شکست کے بعد میچ جیتنا لازمی خار کی صورت میں اگلے راؤنڈ تک رسائی مشکل ہو جائے گی بھارت کے خلاف آہم میچ پاکستان کا پرینگ الیون میں تبدیلی کا فیصلہ اعظم خان کی جگہ آل راؤنڈر اماد وسیم کو ٹیم میں شامل کے جانے کا امکار کومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کہتے ہیں اماد وسیم اب مکمل فٹ اور میچ کے لیے دستیاب ہوں گے بھارت کے خلاف ایک نیا میچ ہے اور ہم اچھی پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتریں گے کسی کن فرادی پرفارمنس نہیں بلکہ جیت کے لیے پوری ٹیم کو جان مارنی ہوگی ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف بھارتی سرماؤں کا پلڑا بھاری دونوں ڈیموں کے درمیان سات میچ کھیلے گئے بھارت نے چھے میں کامیابی حاصل کی پاکستان کو ایک میں فتح ملی پاکستان نے دوہزار اکیس میں انڈیا کو دس وکٹوں سے شکست دی تھی بابر اور رزوان کی جوڑی نے اکیلے ہی پورا میچ بھارت کے جبلوں سے کھیچنیا تھا آہین حارس نصیم آمیر وکٹے اڑائیں گے بابر، رزوان، سائم، فخر، رنسکوی ڈھیر لگائیں گے شائقین نے کرکٹ پاک بھارت ٹاکسہ دیکھنے کے لیے بیتاب کھلاڑیوں سے امیدیں لگا لی کہتے ہیں پریشر نہیں لینا چاہیے ٹیم محنت کر کے انڈیا کو ہرا سکتی ہے پاکستان کو اب جیت کے ٹریک پر آنا ہوگا ہماری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کلین سویپ کرے اور بہت بڑے مارجن سے انڈیا کو ہا رہے ہیں آج کے میچ میں انشاءاللہ امید ہے کہ فخر زمان جو ہے وہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ اچھی انہیں کھیلیں گے جو امریکہ سے آپ آ رہے ہیں سو آ رہے ہیں بھارت سے ہم نے نہیں ہارنا کیوں کہ یہ ہمارا روایتی عریب ہے اور ہم پور امید ہیں اور دواگوں بھی ہیں کہ آج آپ پاکستانی کرکٹی ٹیم جو ہے جیتے گے یہ نہیں سوچ سکتے پچھنا میچ پاکستان نے ہارا تو یہ بھی ہار سکتا ہے ٹی ٹوائنٹی میں صورتحال بدل جاتی ہے بھارتی کپتان روح شرما کی نیو کیارک میں میڈیا سے گفتگو بولے پاکستان کے خلاف میچ کے لیے گیم پلان پر بات ہوئی ہے صورتحال کے مطابق ہی گرکٹ کھیلیں گے نیو یورک میں بھارتی شائقین نے شاہین آفریدی کو گھیل لیا شاہین آفریدی کو اپنے درمیان دیکھ کر شائقین پوش آج اچھی بولنگ نہ کرنے کی درخواست ایک مددہ نے کہا روحیت اور کوہلی کو اپنا دوست سمجھیں ملک میں آہم فسٹوں کے پیداوار بڑھانے کے لیے بجھٹ میں چھتر عرب روپے مختص کرنے کی تجویز بجھٹ میں سندھ اور بلوچستان میں گیز فراہمی کے لیے نیا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ سندھ میں زیر زمین گیز زخیرہ تعمیر کرنے کے لیے فونڈز رکھنے کی تجویز وفاقی بجھٹ میں منصوبے کے لیے تیرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش انڈرگراؤن سٹوریج بدین کے مقام پر تعمیر کی جائے گی ایک ہزار پاکستانی طلبہ کو سرکاری خرچ پر جدید ترین تربیت کیلئے چین بھیجنے کا اعلان وزیراعاصم شہباز شریف کا شینان میں اگری کلچر ٹیکنالوجی انڈیمونسٹریشن کا دورہ وزیراعاصم کو ادارے سے متعلق آگاہی دی گئی وزیراعاصم نے مصنوعی روشنی کے ذریعے سبزیوں کی کاشت کا جائے سے لیا کہا پاکستانی طلبہ دونوں ملکوں میں پل کا کردار ادا کریں گے وزیراعاصم دورہ مکمل کر کے وطت پاپس پہنچ گئے وطا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اور میرے ہندر خون ہے پاٹا ہو یا فاٹا ہو کسی کا باپ بھی ٹیکس ہی نگا سکتا یہاں پر پہلے تو وہ حساب دو جو ٹیکس لے رہے ہو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اے شبو وہ بلو وہ نواز شریف تو تو انگریزوں کا نوکر ہے تو ان کا غلام ہے ہمارے ابو ادار نے انگریز کو بگایا ہے جب تک زندہ ہوں کسی کا باپ یہاں ٹیکس نہیں لگا سکتا ہمارا فیصلہ ہماری عوام کرے گی آئین توڑنے والوں کو ہم پانسی پر لٹکائیں گے ایک ایک دن کا سو سو دن کے برابر حساب دینا پڑے گا علی امین گنڈاپور کی سوا جلسے میں مخالفین کو للکار کہا بانی پی ٹی آئی نے نکلنے کی کال دی تو ہم بتائیں گے اپنا حق چھیننا اور لینا جانتے ہیں جبر سے ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہیں کروا سکتے جو باتیں کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے اور مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہے کیونکہ نوکری پکی کرنے کے لیے ان کو یہ باتیں کرنی پڑیں گی میں آپ کے اس میڈے پر ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی جو بھی چینل ان کو پسند ہے پاکستان میں جو بھی ان کی پارٹی کا چینل ہے یا جو بھی ان کو پسند ہے اس چینل پر میرے ساتھ آئیں مناظرہ کریں پیسل کریم کنٹی کا علی امین گنڈاپور کو مناظرے کا چیلنج کبرنہ خیبر پختونخواہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کی مجبوری ہے ایسی زمان استعمال کرنا انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنی ہے مزید کہا وزیراعالہ کو دعوت دیتا ہوں اپنی مرضی کا چینل چن لیں اور مناظرہ کریں یہ جیسے ہائیوے پر بھاگتے نظر آئے تھے ویسے ہی بھاگتے نظر آئیں گے کراچی میں سی ٹی ٹی انٹیلیجنس کی ڈیفینس کالاپور کے قریب کارپائی بینک سے رقم نکلوانے والے شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار ملزم کے ساتھیوں نے دو روز قبل ڈیفینس پیس ون میں ڈکی تھی کی تھی ملزم کا ایک ساتھی پلس مقابلے میں ہلاک اور دوسرا فرار ہو گیا تھا انچارج سی ٹی ٹی کا کہنا ہے کہ ملزم چند ماہ قبل سی ٹی ٹی کے ہاتھوں کو کوریر بین لوٹنے کے الزام میں گرفتار ہوا تھا کراچی میں جائیدات کے تنازے پر فائرنگ کر کے بہن کو قتل اور بہنوی کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار آلے قتل برامد ملزم مراز سعید نے مواش کورٹ کے علاقے میں گھر میں گھس کر فائرنگ کی تھی واقعہ کا مقدمہ موش کو تھانے میں درج ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم رہنے کا امکان سورج کی تپیش آج بھی عوام کو ستائی گئی سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں پارہ تین تالیس ڈگری کو چھونے کا امکان لاہور میں درجہ حرارت چالیس ڈگری تک جانے کی پیش کوئی کراچی میں پینتیس سے سنتیس ڈگری رہے گا گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخواہ میں کہیں کہیں بارش متوقع نئی دلی میں ہائی الٹ تیسری بار منتخب ہونے والے نرندر موتی آج وزارت عثمہ کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف پرداری شام سبا سات بچے نئی دلی میں ہوگی کئی غیر ملکی اہم شخصیات کی شرکت کا بھی امکان دارالحکومت نئی دلی کو اگلے دو روز کیلئے نو فلائی سون قرار دے دیا داخلی اور خارجی راستے بھی سی سات اکتوبر کو حماس کی جانب سے غوا کیے گئے چار یرغمالیوں کو وستی غزم ایک چھاپے کے دوران بازیاب کرا لیا گیا ازرائیلی ڈیفینس فورسز کے مطابق چاروں یرغمالیوں کو نصیرات کے علاقے میں دو الگ الگ امارتوں میں قائد رکھا گیا تھا رہائی پانے والے تمام یرغمالی صحت منت ہیں بڑی عید کی بڑی تیاریاں ملک پھر کی مویشی منجیوں میں جانوروں کی خریدوں فروغ روچ پر پہنچ گئی خریداروں اور بیوپاریوں میں جوڑ توڑ زوروں پر کسی کو جاندار فربا اور خوبصورت بیل کی تلاش کوئی پسندیدہ اوٹ دھونڈے میں مصروف ہے کوئی بکروں کے ریوڑ میں جہاں پہنچا لوگوں کی بڑی تعدا جانور مہنگے ہونے کا شکفہ کرتی نظر آئے موسیقی